مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق اوفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہو کا ایک مجرب وظیفہ آپ حضرت کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہو کا وظیفہ بھی بہت مجرب تھا پیش کیا اس سے پہلے اور ہمارے جو حضرات ہیں اقابر ہیں بزرگ ہیں ان کے وظائب بھی میں آپ حضرت کے سامنے پیش کیے تھے انشاءاللہ تعالی یہ میری کوشش ہے جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں اقابر ہیں بزرگ ہیں ولی اللہ ہیں ان کے جو مجرب ترین وظائب ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا یہ وظائب جتنے بھی ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کا معمول بنائیں اللہ جل جلال زندگی بدل دیں گے یہ وظائب دعا ہیں الدعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے الدعا ہوا مخ العبادہ یہ دعا عبادت کا جو مغز ہے دعا ردنی ہوتی ہے دعا یا قبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک بندے کے گمان کے ساتھ ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو گمان یہ ہو کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول کی ہے تو ہمیشہ ان دعاوں کو ان وظائف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں معمول بنائیں ان کو پڑھتے رہیں اللہ پاک تمام شرور سے فتنوں سے اللہ پاک افاظت فرمائیں گے یہ جو دعا ہے بہت ہی مجرب ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہو کا بہت ہی مجرب ترین یہ وظیفہ ہے یہ صبح شام اس کو پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ بتایا وقت بتایا اب وہ مجرب وظیفہ کیا ہے اس کو تھوڑا دھیان کے ساتھ سنیں اس کو یاد کریں بہت آسان ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر تین تین بار درود شریف پڑھ لیں پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں الامانو 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 یا برحانو الامانو 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 یا حنانو الامانو 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 یا منانو الامانو 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 یا دیانو الامانو من فتنة الزمانی وَالجَّفَاءِ الْإِخْوَانِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَظُلْمِ السُلْطَانِ یہ پڑھیں فضیلت کیا ہے اللہ پاک زمانے کے تمام فتنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور جو آپ کے جاننے والے ہیں جاننے والے نہیں ہیں ان کی جو زیادتی ہے ان کی نائنصافی ان کے ظلم اور ستم سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور شیطان کے جتنے بھی شر ہیں شرور ہیں شیعتین کی شرور سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور جو ظالم لوگ ہیں بادشاہ ہیں جو بھی ہیں ان کے ظلم سے اللہ پاک اف کی حفاظت فرمائیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں ابھی ہزاروں فتنے ہیں تمام فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے اور تمام لوگوں کے ظلم ستم زیادتے نائنصافی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے شیطان کے جتنے بھی شرور ہیں جتنے شر ہیں شیعتین کی تمام شرور سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ظالم ہیں تمام ظالموں کی ظلم سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے فجار اور مغرب کی نماز کے بعد شروع آخر تین تین مرتبہ دروسری پڑھیں ایک مرتبہ یہ پڑھیں کتنا آسان ہے کتنی مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے اس پر خود بھی عمل کریں اپنے بائیوں تک بھی یہ پہنچائیں سواب کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا دوسرے بھی پڑھیں گے ان کو بھی ان مصیبتوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے تو خود بھی عمل کریں ہر ایک تک اس کو پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین